سب سے پہلے جو ریسی ہوتا ہے تو اس میں جو یہ ر ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے ریفریجریشن اس کا مخفف جو ہے ر لکھا ہوتا ہے ریسی اور اس کے بعد جو اس کے ساتھ ایسی لکھا ہوتا ہے مخفف اس کا مطلب ہوتا ہے ائر کنڈیشن ریسی مطلب ریفریجریشن ائر کنڈیشن ریفریجریشن کی تعریف ریفریجریشن سیکل جو کسی ڈیوائیس یا اشیاء میں اس طرح سیکل کرے کہ اسے ڈیوائیس میں رکھی ہوئی اشیاء حرارت کو خارج کر کے خود سٹھنڈی ہو جائے ائر کنڈیشن وہ علم یا سائنس جس سے ہوا کی رفتار اور ہوا کی ٹمپریچر کو اس طرح سے کنٹرول کیا جائے کہ وہاں بیٹھا وہ انسان سکون اور آرام محسوس کرے ائر کنڈیشن کہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام افران اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹیکنیکل ورک یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو چلتا اب تک پہنچ سکے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اب ایچ وی اے سی کی فل فارم دیکھیں گے اب اس میں جو ایچ ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے ہیٹنگ کے ہیٹ کے کرمی ٹمپریچر کا زیادہ ہونا یہ سب جو معنی آتے ہیں ہیٹنگ کے آتے ہیں اور اس کے بعد جو وی ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے وینٹیلیشن کا وینٹیلیشن ہوا کی تقسیم اور اس کے بعد جو اس میں آتا ہے اے اس کے معنی ہوتا ہے ائر ہوا کے تو اس کے بعد ہوتا ہے اس میں جو سی سی کی معنی ہوتا ہے کنڈیشن کے کنڈیشن معنی حالت ایچ وی اے سی یہ مخفف ہوگیا اس کا معنی ہوگیا ہیٹ وینٹیلیشن ائر کڈیشن یہ ہوتا یہ ہے کہ بڑے بیمانوں میں کمرشل یونٹ میں وہاں پہ ایچ وی اے سی مطلب اس میں کولنگ اور ہیٹنگ دونوں کا ریفیجیشن سائکل بنایا جاتا ہے اس طرح اس کو پورے یونٹ کو جو کہا جاتا ہے پورے اس سائکل اس کو ایچ وی اے سی کہا جاتا ہے مطلب ہیٹ وینٹیلیشن ائر کڈیشن پر تو آر اے سی استعمال کیا جاتا ہے لیکن کہیں بھی یہ اس کا پوری جو فل فارم میں وہ ایچ وی اے سی ہے میں ایچ وی اے سی کے مطلق ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو کرنڈلی آپ چینل کو وزٹ کریں تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو موسیقی موسیقی